بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین عالم اسلام میں ہمیشہ سے اہل بیت علیہ وسلم کی مخالفت رہی اور ساتھ ہی اہل بیت علیہ وسلم کے دفاع کرنے والوں کی بھی مخالفت ہوتی رہی لیکن نہایت افسوس کے ساتھ اس عمر کی جانب توجہ دلائیں کہ جو مومنین جانتے ہیں اور الحمدللہ تمام مومنین بڑھ سارے پیکار ہیں ان لوگوں سے جو شیعہ بن کے مذہب احقہ اہل بیت میں داخل ہوئے اور اس وقت اصول پر بھی اور فرو پر بھی یعنی اصول دین پر بھی حملے کر رہے ہیں اور فرو دین پر بھی حملے کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس لا مطنعی پیسہ ہے اور کچھ عرصے پہلے انہوں نے بقاعدہ اعلان بھی کیا کہ ہمیں سوشل میڈیا کے لیے لوگ چاہیئے اور جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ سینکڑوں نہیں اور صرف اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جس طرح سے یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کام میں ان کی مدد کریں اور جو لوگ بھی اہل بیت علیہ السلام اور مذہب احقہ اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں یہ لوگ بھی ان کی مخالفت کر سکیں لیکن الحمدللہ مؤمنین ان لوگوں سے آشنا ہو گئے اور جس طرح سے یہ لوگ سامری بن کے امت کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے اسی طرح سے ان کے بچھڑے کہ جو سامری کے بچھڑے کی طرح سے گمراہ کرنا چاہ رہے تھے امت آشنا ہو گئی اور اب یہ لوگ الحمدللہ ناکامی سے ہم کنار ہو چکے ہیں کچھ لوگ ان کے ایسے ہیں کہ جو مختلف عدیان یا مذہب سے آئے یا جن کی عقائد خراب ہو چکے ہیں اور وہ لوگ اپنے فقط استاد کا دفاع تو کر رہے ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کا دفاع نہیں کر سکتے جان چھڑکتے ہیں دشمنان اہل بیت پر اور ان لوگوں پر جو شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں جیسے زاہد الراشدی اور جان چھڑکتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں تضحیق آمیز گفتگو کی لیکن اگر کوئی جواب دے حتی ان میں سے بھی تو اس کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں اب کیونکہ ان لوگوں کے دل نور اہل بیت علیہ السلام سے خالی ہو چکے ہیں اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے تاریخ ہو چکے ہیں لہٰذا ہر وہ شخص جو اہل بیت کا دفاع کرے مذہب حق اہل بیت کا دفاع کرے یہ اس پر حملے کرتے ہیں اور حملے کرنے کا ایک بہترین جو ان کے پاس طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جی اختلاف ڈال رہے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں کافر کہہ ہیں ہم اپنا دفاع نہ کریں یہ لوگ اصول اور فروب پر حملے کریں اور ہم دفاع نہ کریں اور اگر کوئی دفاع کرے تو کہتے ہیں کہ یہ اختلافی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے جس طرح سے آوے خامنائی نے فرمایا کہ بزرگان اہل سنت یا کسی کے مقدسات کی توہین نہ ہو تو یہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ کون کون بزرگ ہیں یہ خود ایک ڈسکسبل موضوع ہے لیکن دوسرا موضوع یہ ہے کہ حقائق بیان کرنا الگ بات ہے اور توہین کرنا الگ بات ہے اور الحمدللہ کوئی بھی توہین نہیں کرتا بلکہ حقائق کو بیان کیا جاتا ہے اب ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایم آئی سکس اور آغای شرازی سے نسبت دیتے ہیں عام طور پر مومنین یہ نہیں جانتے کہ آغای شرازی قم میں رہتے ہیں لہٰذا ہم ان لوگوں سے درخواست کریں گے کہ وہ ضرور بہت جلد سے جلد کوشش کریں کہ آغای خامنائی کو بتائیں کہ قم میں ایک شخص ہے اور یہ اس کا نام ہے ان کا درس خارج بھی ہے وہ مہانہ وظیفہ اور شہریہ بھی طالب علموں کے درمیان باٹ رہے ہیں ان کے کتابیں بھی چھپ رہی ہیں تمام علماء اور مراجع اس زمانے کے اور تمام مدرسین ان سے جا کر ملتے بھی ہیں تو یہ ضرور ان کو بتائیں تاکہ ان کو پتا چل جائے اور اس کے بعد وہ ان کے لیے کوئی سزا تجویز کریں اب یہ اس جانب توجہ رہے کہ سیاسی موضوعات پر اعتراض کرنے کے بعد جب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو بعض دفعہ ان کے بعض چیلے اٹھ کر شخصیات کو خراب کرتے ہیں اور یہی معاملہ بعض دفعہ بعض علماء کے ساتھ ہوا اور نزبت دی جاتی ہے کہ آمال حبت ہو گئے جبکہ سیاسی موضوعات میں اختلاف کی وجہ سے آمال حبت نہیں ہوتے آمال حبت ہوتے ہیں رسول اور آل رسول کے بخص کی وجہ سے آمال حبت ہوتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے دشمنی اہل بیت کی اور اب ان کا دفعہ کیا جا رہا ہے تو اس امریکی جانب توجہ دلائیں کہ یہ نواسب کے طرفدار اور دشمنان اہل بیت سے محبت کرنے والے اس جرم میں کہ ہم اہل بیت کا دفعہ کر رہے ہیں ہمیں جب بدنام کرنے کے لیے انہیں کچھ نہیں ملتا تو ایک فوٹو ہے جو ڈاکٹر امار نقشوانی کی ہے ہمارے ساتھ جو ایک مجلس کے بعد کھانے سے پہلے لی گئی تھی اور پھر اس کو لنک کرتے ہیں کیونکہ امار نقشوانی کی فوٹو ہے آغاز صادق شرازی کے ساتھ اب یہ کیا منطق ہے کہ اگر کسی کی فوٹو کسی کے ساتھ ہو تو اس کو نسبت دے دی جائے ایم آئی سکس سے تو پہلی بات یہ کہ خود آغاز صادق شرازی کے بارے میں ایم آئی سکس کا ہونا ثابت نہیں ہے اور اگر آپ لوگوں کو ثابت ہے تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ آپ آغاز خامنائی کی ضرور توجہ دلائیں اس جانب اور ان کو بتائیں کہ جی قم میں اس وقت ایم آئی سکس کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس موضوع کو ہم اس وجہ سے ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ ہماری فوٹو ہے بلکہ اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ منطق اتنی خطرناک ہے کیونکہ آغاز صادق شرازی کی فوٹوز سابقہ مراجعے کے ساتھ بھی ہیں اور اس وقت کے مراجعے کے ساتھ بھی ہیں حتی اس وقت کے عالم کے ساتھ ہیں جو اس وقت تشیعوں میں عالم کا مقام رکھتے ہیں ہر وہ شخص جس کی شورت ہو جائے وہ عالم نہیں ہوتا جو عالم حضرات ہیں مثال کے طور پر آیت اللہ سیستان آیت اللہ العظمہ سیستانی آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی آیت اللہ العظمہ شبیری زنجانی آیت اللہ العظمہ صادق روحانی اسی طریقے سے آیت اللہ العظمہ شیخ عساق فیاض تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اس وقت عالم مانا جاتا ہے اب اگر ان میں سے کچھ کی فوٹوز آگئے صادق شرازی کے ساتھ ہوں اور اس منطق کو اگر پروان چڑھنے دیا جائے تو کل اگر کوئی فوٹو دیکھے گا آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کی اور آگئے شرازی کی تو فوراں وہ یہ کہے گا کہ یہ ایم آئی سکس کے ایجنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور پھر یہ نسبت دے گا آگئے وحید خراسانی کو لہٰذا ہم نے مناسب جانا کہ اس موضوع کو ڈسکس کریں اور پھر جب بات ہوتی ہے ٹیٹو کی تو یہی سے ہم ڈسکسن کو شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ فوٹوز ہیں کہ جو ہماری عام طور پر سوشل میڈیا میں پیش کرتے ہیں اور اب آپ کے ساتھ سامنے فوٹو ہے جو آگئے خامنائی کے نمائندے انگلینڈ میں ہیں ڈاکٹر شمالی لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے کہ آپ کے سامنے فوٹو ہے خبر گزاری میزان کی اور یہ خبر گزاری میزان قوے قضائیہ کی ہے یعنی جس وقت یہ رئیسی صاحب رئیس قوے قضائیہ تھے اور الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے تو ایک پاپ سنگر کو جس کے تمام جسم پہ ٹیٹو بنے ہوئے ہیں اس کو اپنی حمایت کے لئے بلایا تھا اور اس کو آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں ایران میں بھی بہت سارے لوگ اس بات پر ناراض ہوئے تھے اور اس شخص کا نام ہے امیر تتلو یہ ان صاحب کی کچھ فوٹوز ہیں اور بعد میں ان کی ملاقات جو ہوئی آگئے رئیسی کے ساتھ کہ جس میں الیکشن کمپین میں اس کو اپنے ساتھ ملایا کہ اس کے ہاتھ میں ٹیٹو نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی اب ہاتھ اوپر ہیں اور یہاں بھی ٹیٹو نظر آ رہے ہیں اور ان کی نگاہیں بھی ان ٹیٹووں کی جانب ہیں بعد میں شکریہ کے طور پر تائید بھی کر رہے ہیں اور دونوں مسکر آ رہے ہیں اب یہ موصوب ایران سے باہر جا چکے ہیں اور ان کی مختلف فوٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت ان کے پورے جسم پر ٹیٹو نظر آ رہے ہیں اب ایک فوٹو ہے یہ ہمار نقشمانی کی ڈاکٹر سابق پریزیڈنٹ روحانی کے ساتھ تو کیا آپ ان کو بھی کہا جائے گا ایم آئی سکس کا اب انہیں کہیں یا نہ کہیں لیکن جو اصل ہمارا موضوع ہے کہ اس منطق کو اگر پروان چڑھنے دیا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس شخص کی بھی فوٹو آگا صادق شرازی کے ساتھ ہوگی تو لوگ اس شخص کی شخصیت کو خراب کر دیں گے لہٰذا اب آپ کے سامنے فوٹو ہے آیت اللہ العظمہ تقیق قمی کی جو مرہوم ہو چکے ہیں اور ساتھ میں ہیں آگا شرازی اب آیت اللہ العظمہ موہد ابتہی کی تصویر ہے اور پھر آیت اللہ العظمہ شہرودی آیت اللہ العظمہ منتظری علامہ طالب جہری صاحب آیت اللہ دہسرخی آیت اللہ سید مہدی اے امامی آیت اللہ انساری شرازی آیت اللہ مستجابی اور پھر صادق شرازی صاحب کے بیٹے سید حسین کی تصویر ہے شیخ محمد علی العامری تو کیا ان کو بھی کہا جائے گا اب یہ تصویر ہے ان کی آیت اللہ محمد باقر مہری کے جو نمائندے تھے آغہ خوی کے اور آغہ سستانی کے کوئت میں اب تصویر ہے آیت اللہ العظمہ شیخ عبداللہ نظری خادم الشریعہ کی کے جو حوض علمیہ مازندران کے زعیم تھے اب حوض علمیہ اسفہان کے زعیم آیت اللہ سید حسن فقیح امامی آیت اللہ العظمہ موحد ابتہی اب یہ ان کی تصویر ہیں آیت اللہ العظمہ شیخ لطفاللہ صافی گلپائگانی مرہوم کے ساتھ اب یہاں پر سب سے بڑھ کر جو اس زمانے کی مشہور و معروف ہستی اور اعلم العلماء یعنی آیت اللہ العظمہ وحید خوراسانی کیونکہ یہ حیات مراجع میں سے ہیں لہٰذا سب سے پہلے ہم نے حیات مراجع اور اعلام میں ان کی تصویر لگائی ہے اب یہاں پر دوبارہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصویر ہے آغائے شہرستانی کی جو داماد ہیں آغائے سیستانی کے تو کیا اب ان کی تصویر کے بعد ان کو کہا جائے گا ایم آئی سکس کا اور پھر کیونکہ یہ داماد ہیں آغائے سیستانی کے تو انہیں کہا جائے گا تو پھر ایک وہ ملاقات ہے اور اب یہاں پر ایام فاطمیہ میں ساتھ ہیں اور پھر یہی آغائے شہرستانی آغائے خامنائی کے ساتھ ہیں تو کیا آغائے صادق شرازی کو ایم آئی سکس کا کہہ کے پھر آغائے شہرستانی کو کہا جائے ایم آئی سکس کا اور اب آغائے شہرستانی کیونکہ آغائے خامنائی کے ساتھ ہیں تو کیا یہی سب کچھ ان کے لیے کہا جائے گا پھر یہی آغائے شہرستانی آغائے حسن نصر اللہ کے ساتھ ہیں تو پھر ان کے لیے کیا کہا جائے گا اب عالم العلماء میں اس وقت جو ہستیاں ہیں ان میں سے ایک آیت اللہ شبیری زنجانی اور آغا شرازی ساتھ ہیں پھر آغا شبیری آغا خامنائی کے ساتھ ہیں تو یہاں پر بھی وہی نتیجہ نکالنا پڑے گا اور پھر رئیسی صاحب آغا شبیری کے ساتھ ہیں تو پھر ان کے لیے بھی یہی کہا جائے گا اب عالم العلماء میں سے ایک بڑی ہستی کہ جو اس وقت حیات ہیں وہ ہیں آیت اللہ العظمہ صادق روحانی ان کی تصویر ہے آغا صادق شرازی کے ساتھ اور پھر دوسری تصویر میں بھی ساتھ ہیں پھر اس وقت کے بڑے عالم میں سے آیت اللہ شیخ بشیر کے فرزند اور آیت اللہ حادی مدرسی جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہیں جو ان کے بھانجے ہیں اور بعد میں ان کی تصابیر آئیں گی شیخ نمر کے ساتھ یعنی آیت اللہ تقی مدرسی اور حادی مدرسی کی تو اب یہاں پر لنک نکالا جائے گا کہ شیخ بشیر صاحب کے سابزادے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر شیخ بشیر صاحب کی توہین ہو آغای سستانی کے فتوے جہاد کے بعد جنہوں نے اسلحہ اٹھایا اور آغای سستانی کے فتوے کی بھی قرارت فرمائی یعنی آیت اللہ مرتضی قزوینی یہ ساتھ ہیں اس وقت ان کے اور بعد میں ان کی یہ تصویر ہے کہ جو جہاد کے وقت انہوں نے اسلحہ اٹھایا آیت اللہ العظمہ سید محسن الحکیم کے سب سے چھوٹے فرزن سید عبدالعزیز کہ جو عراق کے شیعوں کے رہبر اور مجلس آلہ کے سربراہ تھے وہ ہیں ان کے ساتھ اور بعد میں ان کے بیٹے کی بھی دو ملاقات کی تصویریں ہیں یعنی آغای امار حکیم کی کہ جو دونوں الگ الگ اوقات میں ہیں اب یہاں پر ملاقات ہے مقتدہ صدر کی اور یاد رکھیں کہ مقتدہ صدر عراق سے آ کر مخصوصا جب آغای خامنائی سے بھی ملیں اور پھر آغای صادق شرازی سے بھی ملیں تو کیا اس وقت بھی وہی نتیجہ نکالا جائے گا کہ یہ سب ایم آئی سکس کے ہیں خصوصا اس تصویر کے بعد کہ جب یہاں بھی مل لیے اور وہاں بھی مل لیے تو کیا یہاں بھی آپ وہی ایرو لگائیں گے کہ جو ہمارے ساتھ لگایا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ مقتدہ صدر بیٹھے تھے وہاں پر یہ رئیسی صاحب بیٹھے ہیں پاکستان کے حضرت آیت اللہ حافظ ریاض صاحب کی یہ تصویر ہے اور اب قم کے مراجع میں سے آیت اللہ العظمہ گرامی کی تصویر ہے گو کہ یہ اعلام میں سے نہیں ہیں لیکن دوسرے درجے کے مراجع میں سے ہیں اور پھر آیت اللہ العظمہ دوز دوزدانی اس وقت کے مشہور محقق اور دنیا تشیعوں کے سب سے بڑے کتاب شناز کہ جو دنیا بھر کی لائبریوں میں جاتے ہیں خطی نسخوں کو ڈھونتے ہیں اور بہت ماہر ہیں یعنی آیت اللہ عشقبری اور اس وقت کے مشہور علماء اور مراجع میں سے اور اس وقت کی ایک منفرد ہستی کہ جو فقہ اور اصول کے ساتھ ساتھ مذہب حق اہل بیت میں جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ کسی بھی مرجع نے نہیں لکھی ان کا صرف ایک خلاصہ کہ جو ابقات الانوار کا انہوں نے فرمایا ہے وہ تئیس جلدوں میں ہے اور اس کتاب کے علاوہ درجنوں ان کی کتابیں ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے دفاع میں ہیں اور عرب دنیا میں جتنا ان سے چڑھا جاتا ہے شاید ہی کسی اور عالم سے چڑھا جاتا ہو اور ان کا نام ہے حضرت آیت اللہ سید علیہ ملانی اور ہم ان کی شاگردی میں بھی رہے کہ خداون تبارک وطالعہ ان کو طول عمر اتا فرمائے صحت اور آفیت کے ساتھ اب یہ تصویر ہے آیت اللہ محقق دامات کے جو حوض علمی عقم کے مشہور مدرس ہیں اور یہ تصویر ہے ڈاکٹر تیجانی سماوی کی اور اب یہاں پر مقدس غریفی اور یہ ہیں بہرین کے بڑے علماء میں سے اور یہ تصویر ہے آیت اللہ شیخ علیہ قرآنی کی جن کی مشہور معروف کتاب جس کو لوگ بہت مسیوس کرتے ہیں سیاسی فوائد کے لیے کہ جس کا نام ہے اسر الظہور اور یہ تصویر ہے آیت اللہ علی اکبر مہدی پور کی اور یہ ہیں آیت اللہ محمد علی شرازی اور سعودی عرب کے مشہور و معروف اہل بیت کے دفاع کرنے والوں میں سے اور مجاہدوں میں سے اور شیخ نبر کے ساتھیوں میں سے ہیں آیت اللہ شیخ حسن سفار اور یہ ہیں حادی مدرسی اور ساتھ میں ان کی تصویر ہے شیخ نمر کے ساتھ تو اب کیا شیخ نمر کو بھی یہی سب کچھ کہا جائے گا اور اب ان کی تصویر ہے آیت اللہ تقیہ مدرسی کے ساتھ اور پھر ان کی تصویر ہے شیخ نمر کے ساتھ اور یہاں پر توجہ دلائیں کہ ان کی تبلیغات کی وجہ سے افریقہ میں جہاں جہاں کام ہوا وہ سب ان سے ملنے آئے یہ سب کے سب قم آئے ہوئے ہیں کیا ان سب معصوم جوانوں کو اور نوجوانوں کو محض اس وجہ سے کہ یہ آغای صادق شرازی کے ساتھ کھڑے ہیں اور مذہب حق اہل بیعت کو انہوں نے ان کے مبلغین کی وجہ سے قبول کیا کیا ان کو بھی سب کو ایم آئی سکس کا ایجنٹ بنائیں گے اور اب یہ ساتھ میں تصاویر ہیں کچھ اور علماء کے ساتھ اور قوم اور نجف کے بزرگوں کے ساتھ اور آخر میں توجہ دلائیں کہ یہ منطق اگر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو یہ جوہلہ یہ دشمنان اہل بیعت کے نمائندے بنے وے یہ لاہور کے سامری ہمارے تمام مراجع کو اسی منطق کے تحت بدنام کر دیں گے کل کو سوشل میڈیا پر تصاویر نظر آئیں گی آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کی آغای صادق شرازی کے ساتھ اور وہاں پر اسی منطق کو استعمال کیا جائے گا لہذا مومنین سے درخواست ہے کہ اس موضوع کو بہت سیریس لیں اور جان لیں کہ یہ وہ گروہ جن کا دل دھڑکتا ہے دشمنان اہل بیعت کی محبت میں اور ہر وقت یہ حملے کرتے ہیں ہر اس شخص پہ جو اہل بیعت کا دفاع کرے تو مومنین بھرپور طریقے سے ان کا جواب دیں اور الحمدللہ جواب دے رہے ہیں دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ ان لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور جتنا یہ انجینئر جتنوں جیسوں سے اور زاہد الراشدی جیسوں سے محبت کرتے ہیں کم سے کم اتنی محبت کی توفیق اللہ سبحانہ وطالعہ انہیں امام زمان علیہ السلام سے کرنے کی عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین